السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم موضوع لے کر آج میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آیا صوفیہ چرچ سے مسجد تک ترکی استانبول کے اندر آیا صوفیہ جو پہلے اجائب گھر تھا میوزیم تھا اسے دوبارہ اس کا پہلا حق دلا دیا گیا ہے اور وہ حق ہے کہ پہلے وہ امارک مسجد تھی دس جولائی دو ہزار بیس کو ترکی کی سپرنگ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں سو چونتیس میں جو حیثیت آیا صوفیہ کی تھی وہی حیثیت بحال کیا جائے اور وہ حیثیت تھی مسجد کی پوری دنیا میں اس کو لے کر ایک چرچہ سا ہے اب میں چرچے کی درہ تو جانا نہیں چاہتا میں ذرا کچھ تاریخی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تیس مائی دو ہزار چودہ کو نوجوانان آناٹولیا ترکی کے لوگوں نے یہ تنظیم نے مہم چلائی کہ دوبارہ اس کو مسجد کا درجہ دیا جائے اور بلاخر دس جولائی دو ہزار بیس کو سپرنگ کورٹ نے بھی مہر لگا دی اور چوبیس جولائی دو ہزار بیس سے باقاعدہ اس میں نماز شروع کرنے کو کہا ہے اور اس پر ترکی کے موجودہ صدر طیب اردگان صاحب نے دستخط بھی کر دی ہے آیا صوفیہ لگ بھگ ڈیر ہزار سال پرانی امارت ہے اور دنیا کی پرانی امارتوں میں سے ایک اہم امارت ہے ورلڈ ہریٹیج نے اس کو اپنے اندر داخل کیا ہے اب آئیے ذرا آیا صوفیہ امارت کے بارے میں آیا صوفیہ میوزیم جو تھا وہ پہلے ختم ہو گیا اب مسجد کے بارے میں ذرا دیکھیں تاریخ میں کیا ملتا ہے عیسائی دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے ایک آرثوڈوکس اور ایک کیتھولک ایک مشرق میں ایسٹ میں جس کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا جس کے اندر میں بلکان یونان ایشیا کوچک شام مصر اور حفشا جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں وغیرہ شامل تھے ان کے جو مذہبی علماء تھے ان کو بدریق یا پیٹریچ یا پیٹریاب کہا جاتا ہے تو یہ ایسٹ کی کہانی تھی اور ایسٹ کا صدر مقام قسطنطنیہ تھا جو ابھی ترکی اسٹمبول ہے دوسری بڑی سلطنت تھی کیتھولک عیسائیوں کی ویسٹ میں جس کا مرکزی مقام تھا ایٹلی یورپ کا زیادہ تر علاقہ اسی کے زیر نگرانی ہے رومن کیتھولک کلیسہ اس کو پاپ کہا جاتا ہے وہاں کے پادری جو ہوتے پاپ ہوتے ہیں آیا صوفیہ اس لحاظ سے بھی کافی اہم ہے کہ وہ روم کے کیتھولک کلیسہ کے مقابلے میں زیادہ پرانی امارت ہے آیا صوفیہ جو چرچ تھا عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ چرچ کبھی بھی ان کے ہاتھ سے نہیں نکلے اس لئے آج بھی ارثوڈکس کلیسہ کے سربراہ پاپ اپنے آپ کو سربراہ ہے کلیسہ ہے کسطنطنیہ لکھتے ہیں دہیر آب چرچ کسطنطین وہ لکھتے ہیں اپنے آپ کو آیا صوفیہ جو امارت ہے جو بیلڈنگ ہے آئیے ذرا اس کی تائیخ پر نظر ڈالے نمبر ایک کسطنطین نے تین سو ساٹھ اسمی آفٹر کرائسٹ اس کی بنیاد رکھی لکڑی سے بنایا تھا تین سو ساٹھ اسمی میں ترکی کے اندر اسٹامبول میں اور یہ سمندر کنارے بہت خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت شہر بھی ہے نمبر دو جب یہ کلیسہ جل گیا تو 532 اسمی میں آفٹر کرائسٹ جسٹی نے اول نے تعمیر کرایا آج جو امارت ہے جو بنی ہوئی ہے یہ امارت 532 اسمی لگوک 1488 سال ہو چکے ہیں یعنی 1500 سال سے یہ امارت کھڑی ہوئی ہے یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جسٹی نے 532 اسمی میں بنائی تھی لیکن اس کی بنیاد کسطنطین نے 360 اسمی میں لکڑی کی شکل میں رکھی تھی لیکن اس کے واجب وہ کلیسہ جل گیا وہ چرس جل گیا تو ابھی جس حالت میں 532 اسمی میں بنایا گیا تھا 10 ہزار مزدوروں نے کام کیا 10 لاکھ پاؤن اس کے اوپر خرچ ہوئے سنگ مامر کا استعمال ہوا ہے پوری دنیا کے کلیس نے لوگوں نے اس میں چندہ دیا تھا اور 2020 میں چل رہے ہیں آگ سے 5 6 7 سال پہلے 2020 میں گند آؤں 577 سال پہلے عثمانی سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کر لیا قسون تنیا کو فتح کر لیا عیسائیوں کو یقین نہیں تھا کہ یہ فتح ہو جائے گا گرجہ کی تمام زمینی حصے والائی حصے اوپر کی جتنی گیلری ہے لوگ اس کے اندر جا بھر گئے چاہے باپ ہو شوہر ہو عورت ہو بچے ہو پادری ہو راہب ہو پھر اسی طرح کماری نن ہو سب وہاں بھر گئے ان کو عقیدہ تھا یہاں سے کوئی نہ کوئی ہماری مدد ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے مدد لیکن کوئی فرشتہ آیا نہیں عثمانی فوج داخل ہوئی سلطان محمد فاتح نے تمام لوگوں کی جان و مال کی گارنٹی دی سلطان محمد فاتح نے اعلان کیا انشاءاللہ ہم زہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کریں گے پہلی بار زہر کی نماز وہاں ادا کی گئی اس کے بعد 185 فٹ ہے پوری امارت میں 170 ستون ہیں چاروں کونے پر آپ دیکھ لیجئے نام لکھے ہوئے اللہ محمد صلی اللہ سلام عبو بکر عمر عثمان غنی عثمان 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 یہ سب چیزیں بھی وہاں لکھی ہوئی ہے 1433 عثمی سے 1934 عثمی تک کہا جاتا لگ بھگ 500 سال تک یہ بطور مسجد استعمال ہوتی رہی 1934 سے لے کر 2020 تک لگ بھگ 86 سال تک اسے میزیم کے طور پر استعمال کیا گیا اب دوبارہ جولائی 2020 سے اس کو مسجد کے حیثیت حاصل ہو گئی ہے اب سوال یہ پائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ غور کیجئے سلطان محمد آپ دیکھئے کہ وہاں پانچ قبے بھی بنے ہوئے اور اس میں باشا لوگ دفن ہیں تو قبرے بھی ہیں آئیے ایک دو حدیث اس حوالے سے لے لیتے ہیں سعی بخاری کتاب السلام حدیث نمبر 434 امہ سلمہ رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ میں دیکھا تھا ایتھوپیہ جو وہاں دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ نے فرما اولئے قوم ازا مات فیم العبد الصالح او الرجل الصالح بنو وَلَا قَبْرِهِ مسجدًا وَصَوَّرُ فِيهِ تِلْكَ سُوَ اولئے شرار الخلق انداللہ ان لوگوں میں سے جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر مجسمیں بنا دیتے یہ لوگ اللہ کے نزدیک بکترین مخلوق ہیں اور جی جگہ پہ قبر ہو سجدہ کرتے ہو قبر سامنے نظر آئے جس مسجد میں قبر ہو وہاں نماز نہیں ہوتی حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر نائن سیون ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مرصب غنوی رضی اللہ اتار موسیٰ سجد گراوی ہیں لا تجل سور القبور قبروں پر مت بیٹھو ولا تسلو الیہا اور وہاں نماز بھی مت پڑھو تو آیا صوفیہ کے تعلق سے اس امارت کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی میرے بھائیو اس سلسلے میں جو بزرگان دین ہے علماء ہیں مفتیان اکرام ہیں وہ بات کرے تو زیادہ بہتر رہے گا ریسرچ کرنے والے لوگ بات کرے تو زیادہ بہتر رہے گا یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو تاریخی چیزیں وہ چیز میں نے بیان کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سہی سمجھتا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ